اسلام علیکم ویلکم گری سٹوڈیو جہاں آپ 3 ڈی میکس سٹیپ بائی سٹیپ اردو زبان میں سیکھیں گے 3 ڈی میکس اوپن ہے آج کے ہم اس کلاس میں سیکھیں گے کہ ویو پورٹ کلاس میں ہم نے انٹرفیس کے بارے میں سیکھا تھا آج کی ہم کلاس میں ویو پورٹ کے بارے میں سیکھیں گے کہ ہمارے یہ چار جو چیزیں ہیں یہ ویو پورٹ ہیں یہ کیا ہے کوئی بھی ویو پورٹ ہے جس کو آپ سیلیکٹ کریں گے اس کے ساتھ یہ یلو کلر کی لائن آ جائے گی یعنی یہ سیلیکٹ ہے تو یہ یلو کلر کی لائن ہمارے پاس اگر ہم یہ سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ یلو کلر کی لائن آ جاتی ہے اگر ہم اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ یلو کلر کی لائن آ جاتی ہے پہلے بھی میں نے بتایا تھا اس میں اگر ہم کوئی کام کریں گے تو ٹاپ سے نظر آئے گا یعنی اوپر سے نظر آئے گا یہ والی چیز ہمیں فرنٹ سے نظر آئے گی یعنی کہ وہ چیز فرنٹ سے کیسے نظر آ رہی ہے اس میں ہمیں لیفٹ سے چیز نظر آئے گی یعنی کارنر سے اگر ہم کوئی چیز لیفٹ کی طرف سے دیکھیں گے تو اس میں ہمیں لیفٹ کی طرف سے چیز نظر آ جائے گی اور پرسپیکٹیو میں ہمیں تری ڈی ویو پر نظر آئے گا یعنی کہ وہ چیز جو ہم بنا رہے ہیں کوئی پروجیکٹ وغیرہ تو وہ ہمیں کیسے نظر آتی ہے اس کو فار اگزیمپل ہم دیکھ بھی لیتے ہیں اگر ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو ہمیں کیسے نظر آئے گی ہم نے سب سے پہلے جیومیٹری میں چلے جانا ہے اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ تری ڈی میں بنتی ہیں تو ہم نے جیومیٹری میں چلے جانا ہے اور ہم نے سٹینڈر پیری میٹر میں رہنا ہے اس میں ہم کوئی بھی شیئر بنا لیتے ہیں لیٹس سی ہم ٹی پورٹ ایک بناتے ہیں ٹی پورٹ کو ہم بناتے ہیں اپنے ٹاپ ویو پر یہ ہمارے پاس ایک ٹی پورٹ بن کے آگئی آپ دیکھیں یہ ہم نے ٹاپ ویو پر بنائی ہے تو اس کا ہمارے پاس 3D ویو بھی آگیا ہے پرسپیکٹیو یعنی یہ ہمیں 3D نظر آ رہی ہے یہ ہمیں فرنٹ سے نظر آ رہی ہے کہ فرنٹ سے ہماری ٹی پورٹ کیسے ہوتی ہے اور یہ ہمیں لیفٹ سے نظر آ رہی ہے ہماری لیفٹ سے اگر ہم لیفٹ سے ٹی پورٹ دیکھیں گے تو وہ کیسے نظر آئے گی اب یہ چیز ٹاپ ویو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف یہ ہی ایک انٹر فیس رہے یعنی کہ ہمیں صرف یہ ہی چاہیے ہم یہ چار کو نہیں دیکھیں گے صرف ہمیں سنگل چاہیے سنگل بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سنگل کی جو ہے وہ ہمارے پاس جو شارٹ کٹ ہے وہ آلٹ و ہوتا ہے آلٹ پریس کریں اور و کو کریں تو یہ ہمارے پاس سنگل ویو پوٹ آ جاتا ہے اگر ہم نے دوبارہ واپس جانا ہے تو ہم دوبارہ آلٹ و کریں گے تو ہم دوبارہ چار ویو پوٹ پہ آ جائیں گے اس کا ایک بٹن یہاں پہ بھی ہوتا ہے اگر ہم اس کو سکلیکٹ کریں گے اور اس کو پریس کرتے ہیں یہ جو کارنر میں ہے اس کو ہمارے پاس ایک ویو پوٹ آ جاتا ہے یہ چیزیں ہیں ویو پوٹ میں اب لیٹس پوز ہم چاہتے ہیں اب میرے پاس یہ ٹاپ ہے میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں گے مجھے یہ ٹاپ نہیں چاہیے مجھے یہ فرنٹ چاہیے فرنٹ کرنے کے لئے دو طریقے ہیں آپ اس میں جا کے رائٹ کلک کریں اور اس میں فرنٹ کر دیں تو یہ فرنٹ آ جائے گا ادروائز آپ اس کی جو شارٹ کٹ کیا وہ ایف ہے یعنی فرض کریں ہم اس میں جائیں گے اور شارٹ کٹ کی ایف دبائیں گے تو یہ ہمارے پاس فرنٹ آ جائے گا اس طرح یہ ساری چیزیں ہم جتنی شارٹ کٹ پر آپ کو ایکسپریئنس ہوگا اتنا کام تیز ہوگا آپ فیچر میں اتنا کام تیز کروگے لہذا شارٹ کٹ سیکھنا بہت ضروری ہے جو بھی چیز آپ بناتے ہو سیکھتے ہو اس کا شارٹ کٹ ہونا بہت ضروری ہے آپ کو ہر چیز کے بارے میں شارٹ کٹ کا علم ہونا چاہیے تو ساتھ ساتھ میں بھی آپ کو سکھا دوں گا ہر چیز کا شارٹ کٹ بتا دوں گا اس کو سیکھنا اور اس پر پیکٹس کرنا وہ آپ کا کام ہے اب یہ چیز ہمارے پاس آ رہی ہے یہ مطلب ہمارے پاس جو ہے وہ سولیڈ ہے کلر نظر آ رہے لیکن ان میں نظر نہیں آ رہا تو ہم اس میں جا کے اپنا ایف تھری دبائیں گے تو یہ دیکھیں کلرائز ہو گیا ہمارے پاس جو ہے وہ شیڈنگ آ گئی ہے اب اگر ہم اس کو ایف تھری کریں گے تو ہمارے پاس فریم وائر کی طرح آ جاتا ہے جس میں لائننگ بھی جارہا نظر آتی ہیں اور دوبارہ ہم ایف تھری کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک سولیڈ پوری شیپ آ جاتی ہے اب اگر ہم نے اس میں لائنیں شو کرانی ہے جس طرح یہ ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس شیڈ بھی شو کلر بھی شو تو اس کے لئے ہم ایف فور پریس کرتے ہیں تو ہمارے پاس لائننگ بھی نظر آ رہی ہے اور کلر بھی نظر آ رہا ہے یہ سولیڈ بھی نظر آ رہا ہے تو یہ ٹی پورٹ ہے اس طرح ہم کوئی بھی چیز بنا کے اس کے مختلف بیو پورٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اب اگر ہم فرض کریں ایک ٹی پورٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اور فرنٹ پر بناتے ہیں تو یہ فرنٹ سے نکل کے آئے گی اگر ہم اس کو فرنٹ اور اگر ہم اس کو لیفٹ سے بناتے ہیں یعنی فرض کریں یہ ہمارے پاس لیفٹ ہے تو یہ چیز لیفٹ سے نکل کر آئے گی ہم کوئی بھی چیز جہاں پہ بھی بنائیں گے وہ اسی ساب سے بن کر آئے گی لیکن جو چیز ہم ٹاپ ویو پہ بنائیں گے مطلب ہم جس کو فرنٹ ہے اس کو ہم ٹاپ ویو کرتے ہیں تو ہم ٹی پریس کر لیں گے ہمارے پاس ٹاپ ویو آ جائے گا اس پہ ہم جو چیز بنائیں گے اس کا ہمارے پاس 3D پاسپیکٹس ویو یہ آئے گی اب اس کو ہم نے سنگل وہ کرنی ہے ہمیں سنگل وینڈو چاہیے یا سنگل ویو پورٹ چاہیے اور اس کے ہم نے طریقے بتایا ہے ایک طریقہ ہمارے پاس ایک طریقہ ہمارے پاس یہ ہے اور دوسرا طریقہ ہمارے پاس آلٹ و ہے اس طرح ہے اب ہم اس کے ویو پورٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویو پورٹ ہمارے اس طرح چلا جائے یا اوپر سے ہمیں یہ اس طرح چلا جائے یا ہم ان چاروں کو اگر گھمانا ہے تو ہم اس کیوں بیچ میں پکڑ کے گھما بھی سکتے ہیں ہم نے فرض کرے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں یہ ہمیں ادھر چاہیے تو یہ ادھر آ جائے گا اب اگر ہم نے اس کو ریسٹ کرنا ہے مطلب ہمارے ویو پورٹ وگڑ خراب ہو گئے ہیں ہم اس کو ریسٹ کرتے ہیں تو ہم یہ سنڈر میں لاکر اس کو رائٹ کلک کریں گے اور ریسٹ لے آؤٹ تو یہ ہمارے ریسٹ لے اوٹ ہو جائیں گے اب باریاتی ہے کہ یہ چار ویو پورٹ ہے ہم چاہتے ہیں کہ یار نہیں ہمیں سیٹنگ کرنے ہم صرف دو یا تین ویو پورٹ رکھیں ہمیں چار ویو پورٹ نہیں چاہیں اس کے لیے آپ یہ کارنر میں آئیں گے یہ ہمارے پاس اپشن ہے ویو پورٹ کا ہم اس کو اوپن کریں گے یہ جو تیر کا نشان ہے اوپر لگا ہوا اس کو اوپن کریں گے یہ ہمارے پاس سارے viewport آجاتے ہیں ہم نے کون سی setting یہ ایک ہے تو یہ ایک آجائے گا اگر ہم یہاں کرتے ہیں ہمیں تین چاہیے ہیں تو یہ اس طرح تین viewport آجائے یہ دیکھیں یہ ایک الگ viewport ہے اس کی جو یلو لائنز ہیں وہ الگ سے نظر آرہی ہیں یہ ایک الگ viewport بن گیا یہ ایک الگ viewport بن گیا viewport وغیرہ ہم جتنے بھی change کریں گے وہ ہم یہاں سے change کر سکتے ہیں viewport کی setting یہ تھا ہمارا viewport اس میں آج ہم نے ٹی پٹ بغیرہ بنائی سیکھی اس پہ آپ کام کریں اس کو آپ سیکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ مزید سیکھیں گے اور مکمل یہ کورس ختم ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو ای ٹو زیڈ اڈوانس بگنر سے اڈوانس سب کچھ سکھاؤں گا کہ کیسے ہم گھر بناتے ہیں کیسے ہم اس میں مٹیریل دیتے ہیں اور کیسے ہم اس کی فور کے پکچرز لیتے ہیں ایچ ڈی ریزلٹ کے ساتھ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں